امان کے پیغام کو پھیلانے لانے ہماری مدد کی ہے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں سنت کی تباہ ہمارے اقادر علماء بیوبند کا ایک طرح اتحاب تھا ایک مرتبہ فرنگی حضرت نانوٹی کے پیچھے لگے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو گرسار کر کے سزا دیں تو حضرت نانوٹی رو بوجھ ہو گئے ابھی تین دن گھرے تھے کہ حضرت نانوٹی پہ مشجد میں آئے لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز نے بھرن نکالے ہوئے ہیں اور وہ گرسار کرنے کے بھی تیار ہیں تو حضرت نانوٹی نے جواب دیا کہ میں نے نبی نسانس مبارک جنگی میں لیکھا ہے غار سور میں نیند لیل رات نبی نسانس نے رکوشی اختیار فرمائی اتباہ صدق پریاں سے میں نے بھی اتنا ہی اپنے آپ کو رکوش رکھا اب میں آگیا ہوں مجھے وہ پھانسی پہ بھی لٹکا دیں مجھے کوئی پروا نہیں سنت کے ساتھ ایسی محبت وہارے اتابق کریں چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی احمد اللہ علیہ کے والے میں آگیا ہے کہ انہوں نے پدرہ سال لگی بند مسئل نبی میں حدیث پڑھائی آج کب تم محضرت بڑھاتے ہیں نا قول اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی نے سامنے چاہت کروایا حضرت ننافی مسئل نبی میں بیٹھتے نمبر خضرہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے قول اقوال رسول اللہ علیہ وسلم قول اقوال رسول اللہ علیہ وسلم آخری برد میں ناقینہ ہو گئے تھے جیسے موڈیہ بند آجاتے ہیں بڑھوں کے آنکھوں پہ تو موڈیہ آگیا تھا مگر سلمہ کا قید کسی لگا جاتے ہیں کسی لگا کہ حضرت آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا پھر سلمہ پہ لگاتے ہیں کون لگے میں کوئی بیلائی قید کرنے کے لئے سلمہ نہیں لگاتا میں تو نبی اسلام کی سنت کی اتباہ کے لئے سلمہ لگاتا حضرت والدہ شفری خانوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک ایک عمل میں سنت کی پہلی کرنے والے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ رمضان میں عبادت زیادہ کرتے ہیں باقی سال میں کم مگر میرے لئے حضرت رمضان اور رمضان کو ایک عدہ بنا لیا ہے پوری جتے کی سنت کے مطابق تھی اور عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے اولائے کا آوائی فجیدنی بھی وسلم ازا جہمہ اتنا یا ازا نیرن جاندے یہ ہیں ہمارے اقابل جن کی اتباہ سنت کی وجہ سے آج ہم ان کا نام لیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نقابل جہلی اتباہ سنت کی توفیق ادا فرمائے پھر چھتا آتی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت رکھے اس کے ساتھ بودھ رکھنا یہ بھی حبود میں سے ہے دیکھیں اگر کسی باپ کو کوئی گالی دے تو بیٹا اس کے ساتھ بودھ رکھے گا جی میرے باپ کو گالی نہیں بھئی ہمارے آتو اور سردار سے کوئی بودھ رکھے ہم اس کو دوست کے حضر میں آسکتے ہیں ممکنی نہیں لہذا جو فرقی نبیل صاحب کی شان میں کوئی صافیہ کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لئے دردہ مرابر بھی جگہ نہیں ہے امو المومنین انہیں حبیبہ رضی اللہ و قرآنہ اپنے گھر میں موجود تھی ملینہ میں ان کے والد لوگ سو سیان ملنے کے لئے آگئے اب اتنے سانوں کے بعد باپ ملنے کے لئے آیا تو بیٹی جو اٹھ کے سقوان کرتی ہے امی حبیبہ اٹھیں اور انہوں نے سقوان کیا وہ آخر تریش کے سردار تھے اور اللہ نے ان کو بڑی شان دی تھی تو ابو سفیان جو دے رضی اللہ وہ بسر پر بیٹھنے لگے تو امی حبیبہ اللہ نے فورا بسر لپیٹھ دیا تو باپ بڑا حیران ہوا بیٹی باپ کے آنے میں تو بسر بیٹھ آتے ہیں تو انہوں نے تو بسر ہی لپیٹھ دیا کہ لیکن ابا جان آپ کا احترام اور عزت اب نہیں جگہ ہے لیکن کہ بسر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں پسند نہیں کرتی کہ میرے آقا کے بسر پر ایک مشرک آگر بیٹھ موسیقی